اسلام علیکم دوستو دوستو میں ہوں نئی محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹوڈے سامنیو دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کورلڈرہ ایک سیمن کو جب ہم اوپن کرتے ہیں تو بعض وقت ہمیں اس طریقے سے ایک میسیج شو ہوتا ہے illegal software your product has been disabled اس کو کس طریقے سے کلیر کرنا ہے اس کے بارے میں میں آج آپ کو بتاتا ہوں اس کو پہلے یہاں سے کلوز کر لیں گے اس کو یہاں سے اگر ہم کلوز کرنا چاہیں تو یہاں سے نہیں ہوگا یہ دیکھیں یہاں سے یہ کلوز نہیں ہوگا تو اس کے لئے ہمیں کیا کرنا ہے کنٹرول آلٹ ڈلیٹ کریں گے اور اپنے ٹاسک بار کھولیں گے اینڈ ٹاسک میں جا کے یہاں پہ ہم کورلڈرہ کو سیٹ کر کے یہاں سے اینڈ ٹاسک کر دیں گے اور یہاں سے کلوز کر دیں گے اب اس پرابلم کو کیسے سولو کرنا ہے اس کے بارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں سرچ بار میں جائیں گے اور یہاں پہ ہم لکھتے ہیں پرسنٹ ایج یہ ہے ڈبل پی ڈی اے ٹی اے ایپ ڈیٹا پرسنٹ ایج یہاں پہ یہ ٹائپ کرنے کے بعد کریں گے یہاں پہ اوپر ہمیں یہ فولڈر شو ہو رہا ہے اس کو اوپن کریں گے اس کے بعد یہاں پہ یہ کورل کا فولڈر ہمیں شو ہو جائے گا کورل کے فولڈر کو ہم اوپن کر لیتے ہیں یہاں سے یہاں پہ آپ کو میسیجز کا ایک فولڈر نظر آ رہا ہوگا اسے یہاں سے سیلیکٹ کریں گے اور سیمپل یہاں سے اس کو ڈیلیٹ کر دیں گے ڈیلیٹ کرنے کے بعد ہم دوبارہ سے اپنا کورلڈرہ ایک سیمن کو اوپن کر لیتے ہیں ہمارا یہ مسئلہ حل ہو چکا ہے اس میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا آپ دیتے ہیں چند سیکرد کے بعد ہمارا کورلڈرہ ایک سیمن پہ آپر اوپن ہو چکا ہے دوستوں امید کرتا ہوں آپ کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہوگی تو لائک ضرور کیجئے چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیجئے 一點 بید quote امید کرتا ہوں بدفعی بدفعا موسیقی